نظرِ بد کا سب سے بہترین روحانی وظیفہ نظرِ بد انسان کو بیمار بھی کرتی ہے تو ناکامیوں سے دوچار بھی کر دیتی ہے کہیں اس کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے اور کہیں دوسروں کی بھی نظر کھا جاتی ہے کبھی ارادی طور پر اور کبھی غیر ارادی طور پر حتیٰ کہ نابینہ انسان کی نظر بھی لگ جاتی ہے اگر کسی کی کوئی چیز اچھی لگے یا کسی کو خود اپنا آپ اچھا لگے یا اپنے گھر والوں کو دیکھے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے ماشا اللہ لا قوة الا باللہ نظرِ بد سے بچنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں آپ کی زندگی میں حائل ہونے والی ہر طرح کی رکاوٹ دور ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو روزانہ ماشا اللہ لا قوة الا باللہ ایک تسبیح لازمی پڑھنا ہوگی ماشا اللہ موسیقی